موسیقی نمشکر دوستوں میرا نام ہے یوگ گروہ سنیل سنگھ اور میں یوگا لیوٹرس کا فاؤنڈر ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا جن لوگوں کو نین نہیں آتی ہے یا ندرہ اس کے کیا کارن ہوتے ہیں کیسے ہم ایکو پریشر اور یوگ کے مادھیم سے اس سمجھے سے چھٹکا رہا پا سکتے ہیں سب سے پہلے چوبیس گھنٹے میں سولہ گھنٹے جو ہوتا ہے ہمارا شریف کارے کرتا ہے اور آٹھ گھنٹے کے لیے بائیولوجکل کلوک کے کارن ہمارا شریف وشرام کرتا ہے اور اس وشرام کا سب سے مول کارن کیا ہوتا ہے ہمارے شریف میں پینیل گلینڈ ایک ہارمون کا سکریشن کرتا ہے جس کو میلوٹونین کہتے ہیں یدی روج آپ شام کو سات بجے سوتے ہیں بائیولوجکل کلوک کے دوارا تو ہر روج سات بجے آپ کی باڈی میں میلوٹونین کا سکریشن ہوگا اور آپ نیند میں آ جائیں گے کوئی وقتی رات کو دس بجے سوتا ہے تو اس کی باڈی میں اس سمجھے پہ میلوٹونین کا سکریشن ہوگا لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے اس سرکل یعنی اس چکر کو جب آپ بریک کر دیتے ہیں تو دھیرے دھیرے آپ کو اندرہ یا نین نانے کی بیماری ہو جاتی ہے نین نانہ اس کے بہت سارے فیزیکل اور منٹل کارن ہوتے ہیں کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے جیوے میں بہت سارے سٹریس ہے انگزائیٹی ہے ڈپریشن ہے اس کے کارن بھی آپ کو نین نہیں آتی ہے ہارمون چینجز کے کارن بھی آپ کو نین نہیں آتی ہے فیزیکل میں آپ کے آئے کسی بھی فیزیکل فارم اف ایکسسائز کو آپ نہیں کرتے ہیں وہ بھی کارن ہوتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا ایکو پریشر پوائنٹ کونسا ایسا بندو ہے جس کو آپ پریس کریں روچ رات کو بیٹ پہ جانے سے پہلے تو آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے آپ کو نین دانا شروع ہو جائے گی یہ جو بھی ابحیاس میں آج آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ جب رات میں اپنے بیٹ پہ جاتے ہیں اور آپ لائٹ بند کر کے ان کی پریکٹس کریں گے اپحیاس ہے ہمارے شریر میں ایک بندو ہوتا ہے سب سے لٹل فنگر میں وہ میں آپ کو دکھانا جا رہا ہوں بائیں ہاتھ میں یعنی لیفٹ ہینڈ میں یہ بندو دیکھ لیجئے جہاں پر میں نے ایک پوائنٹ بنایا ہوا ہے اس بندو کو لٹل فنگر کے اس بندو کو آپ کو قریب قریب ایک منٹ پریس کرنا ہے روج سونے سے پہلے دیکھ لیجئے ایک بار یہ بندو لٹل فنگر میں کیونکہ بائیں طرف ہمارا ہارٹ ہوتا ہے تو پہلا تو یہ ہو گیا دوسرا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوسرا بحیاس اس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا میں آپ کو ایک بریدنگ ٹکنیک بتا رہا ہوں جو آپ کی بہت مدد کرے گی اس میں آپ کو کرنا کیا ہوگا میڈل فنگر کے پور آپ اس میں ملا لیں گے یہ دیکھ لیجئے میڈل فنگر کے پور ملا لیں گے اس کے بعد اپنی سپائن کو بلکل سیدھا رکھیں گے رات کو یہ آپ کو بیٹ پہ ہی کرنا ہے سپائن کو بلکل سیدھا رکھیں گے اور اس کے بعد پانچ کاؤنٹ تک بریدن کرتے ہوئے اپنے پیٹ کو فلائیں گے اور دس کاؤنٹ تک مو سے سوانس کو نکالیں گے اور پیٹ کو پچکائیں گے میں آپ کو دو سے تین بار کر کے بتایتا ہوں جس سے آپ سمجھ سکیں سپائن کو ہم نے سیدھا رکھا ناک سے سانس بھرا پیٹ کو فلائیا اور دس کاؤنٹ تک مو سے سوانس نکال دیا موسیقی اس ابحیاس کو کم سے کم آپ کو تین منٹ کرنا ہے اس کے بعد آخری ابحیاس جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دیکھ لیجئے اس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا ہمارے دونوں ہاتھ دھیان مدرہ میں ہوں گے یہ دیکھ لیجئے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر اور انگوٹھے کے پور پرس پر آپس میں ملے ہوں گے دونوں ہاتھوں کے اور ان کو اپنی نابی کے نیچے ہم رکھیں گے اور سپائن کو بالکل سیدھا اریکٹ رکھیں گے آنکھیں بند کر لیں گے اور اپنی جویہ کو اپنے تالو پر لگا لیں گے یعنی پیلٹ پر لگا لیں گے اپنی جیپ کو اور سانس بھریں گے اور سانس چھوڑتے وے اوم کا اچارن کرنے کا پریاس کریں گے دیکھ لیجئے اس کو کیسے کرنا ہے اوم 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 دیرے دیرے آنکھیں کھولیں گے اور اس دھیان کو پانچ منٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ بستر پہ لیٹ جائیں گے لیکن میں آپ کو کچھ سافدھانے جرور بتا دیتا ہوں جب آپ اس کا بحیث کریں گے تو آپ کو میں نے بتایا جیسے دھیان مدرہ ہوگی انگوٹھوں کے جو پور ہوں گے پرس پر آپس میں ملے ہوں گے نابی سے نیچے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے اپنی جیپ کو اپنے پائلٹ پہ لگا دیں گے اور سانس بھریں گے اور سانس شوڑتے ہوئے اوم کا اچارن کرنے کا پریاس کریں گے ان ابھیاسوں کو ایکوپریشر کا جو میں نے آپ کو بندو بتایا ہے یدی آپ اس کو نرنتر روج کرتے ہیں سپوز آپ کی بائی لوجکل کلوک روج رات کو آپ دس بجے سوتے ہیں تو آپ پانچ سے سات منٹ پہلے اپنے بستر پہ بیٹھ جائیے اور ان تینوں چیزوں کو اپلائی کیجئے تو آپ دیکھیں گے دیرے دیرے آپ کو نیند نہ آنے کی جو سمجھ جا ہے وہ جڑ سے دور ہو جائے گی اگلے پروگرام میں کسی اور وشہ کے بارے میں بتائیں گے تب تک کے لئے دھنیواد نمستے موسیقی